کل ادم تنظیم کے احتجاج سے کیسے نمٹا جائے وزیراعظم عمران خان آج مختلف وقتبائی فکر کی علماء کرام سے ملاقات کریں گے ملاقات کے دوران کل ادم جماعت کے احتجاج اور مطالبات پر بات ہوگی وزیراعظم علماء کرام کو اہم امور بارے اعتماد ملیں گے وزیراعظم رحمت العالمین ایتھارٹی بارے بی آقاہ کریں گے وزیراعظم پنجاب اسبان بستار بھی متحارک صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا اجائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس آج بلالیا کل ادم تنظیم کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے بات چیت ہی بہترین حل ہے اپسٹیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی مذاکرات کی حمایت کر دی سادر مسلمی قنون شہباز شریف کی لاہور بینکنگ کوٹ پیشی میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ اتنی جانے ضائع ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنے خلاف مقدمات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے بولے حکمران آج تک سیاسی انتقامی کاروائیوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے اللہ انصاف کرے گا ملک میں فساد اور انتشار نہیں چاہتے حکومت کی مدد کے لیے تیار ہیں پہلے ہمیں منڈیٹ دیا جائے مفتی منیب الرحمان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا طاقت کا استعمال ملک کی سلامتی اور حکمرانوں کے حق میں نہیں حکومت علماء کی مدد حاصل کرے حکومت بھی سنچیتہ لوگوں کو سامنے لائے مہنگائے کی چکی میں پیسے عوام پر پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں یکم نومبر سے پیٹرولیہ مسنوعات آٹھ روپے لٹر تک مہنگی ہونے کا امکان چلا کے مطابق پیٹرول ساڑھے چھے روپے فی لٹر مہنگا ہو سکتا ہے ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لٹر اضافے کا امکان حتمی منظوری وزیراعظم عمران خان دیں گے نئی قیمتوں کا اعلان کل وزارت خزانہ کرے گی حکومت ٹیکس اور لیوی میں رد و بدل کر کے عوام کو ریلیف دے سکتی ہے وزارت توانائی اور پیٹرولیم کے ڈی جی آئل شفیو لافریدی اور اسسسٹن ڈیریکٹر آئل عمران عبدو گرفتار ایف آئی اے نے اوگرا کے گیس میمبر آمیر نسیم میمبر آئل عبداللہ ملک کو بھی پکڑ لیا پیٹرولیم بہران پر انکواریوں کے بعد دو نجی پیٹرول مارکٹنگ کمپنیوں کے خلاف مقدمات اٹھ متعدد افراد کے رفتار ایف آئی اے کے مطابق اوگرا کے افسران نے غیر قانونی پیٹرولیم مارکٹنگ لائسنس جاری کی وزارت توانائی اور پیٹرولیم ڈیوین کے افسران نے ناجائز پیٹرولیم امپورٹ کوٹا جاری کیا وزریالہ کے بعد سپیکر بلوچستان بھی بلا مقابلہ منتخب بی اے پی کے میر جان محمد جمالی کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے سیکریٹری اسمبلی کا کہنا ہے کہ قواعد کے مطابق جان محمد جمالی بلا مقابلہ سپیکر اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں بلوچستان اسمبلی کا اصلاح کچھ دیر بعد ہوگا ادھر وزرالہ پنجاب عثمان بزار کا جان محمد جمالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہا بلوچستان کی ترقی ہی پاکستان کی ترقی ہے کل ادم تنظیم کے احتیچار کے باعث سفری دشواریاں برقرار جی ٹی روڈ پر اسلام آباد سے لاہور کا رابطہ مسلسل منکتہ جی ٹی روڈ دس مقامات سے سیل شناک ٹول پلاسا گچھرا ٹول پلاسا دریائے جہلوم کا پول اور کینٹ چوک سیل جہلوم سحاوہ بھائی خان پول گوجر خان سے بھی جی ٹی روڈ بن وزیر آباد میں نظام زندگی مفلوچ وزیر آباد سے گچھرا ٹی سیالکوٹ اور سمڑی آل ٹرائپوٹ آنے جانے والی تمام راستے بن وزیر آباد اور گچھرا ٹی سرکاری اور نیجی کالیجوں کے علاوہ مارکٹیں اور بازار بھی بند ہیں کردم تنظیم کے اعتداد سے نمٹنے کے لیے پیش کی انتظامات راول پنڈی کا مری روڈ بدستور سیل مریڈ چوک سے فیض آباد تک تمام شہرائیں ٹریفک کے لیے بند میٹرو بس سرویس اور پبلک ٹرانسپورٹ کا پییا بھی جام مری روڈ اور آس پاس کے تجارتی مراکز تعلیمی ادارے بھی بند پڑے ہیں راستے سیل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا میٹرو بس ٹریک کا کنٹرول بدستور رینجرز نے سنبھال رکھا ہے حکمران ناکام ہو چکے ملک کو تماشا بنا دیا گیا ان کا آخری وقت قریب آ چکا ہے بنجاب اسیملی کے آپوزیشن لیڈر حمسہ شہباز کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو حمسہ شہباز نے کہا ان سے کوئی ڈھنک کا فیصلہ نہیں ہوتا امن و امان کے صورتحال پر پوری قوم تشریش کا شکار ہے موجودہ حالات میں کسی وزیر کا بیان دوسرے وزیر کے بیان سے نہیں ملتا پی ڈی ایم کی حکومت مقالف تحریک کل ڈیرہ غازی خان میں میدان لگے گا جلسے میں مریم نواز کی بجائے شہباز شریف شرکت کریں گے شہباز شریف اپنے خطاب میں ملکی سیاسی صورتحال مہنگائی اور دیگر معاملات پر حکومت کو آڑے ہاتھ ہون لیں گے جلسے سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن علامہ ساجد میر محمود خان اچکزئی سمیت دیگر بھی خطاب کریں گے گرین شرٹس کا مشن ورلڈ کپ کامیابی سے جاری مہارت اور نیوزیلینڈ کے بعد افغانستان کو بھی ہرا کر فتوحات کی ہیٹرک مکمل کر لی قومی ٹیم کے افغانستان کے خلاف دلچس مقابلے کے بعد پانچ وکٹو سے فتح حاصف علی کی جاریحانہ بیٹنگ کی بدولت قومی ٹیم سیمی فانل میں پہنچ گئی ایک سو اٹالیس رنس کا حدف انیس آور میں حاصل کر لیا حاصف علی نے چار چھکے لگا کر پاکستان کو ایک آور پہلے ہی فتح دلا دی سات گندو پر پچیس ٹرنس کیننگز کھیلنے پر عاصف علی کو میرچ کے وحترین کھلانی کا ایوارڈ بھی دیا گیا انجن کی خرابی پر کراچی میں سیویو پر فسے والے بحری جہاز کو واپسی کی تیاریاں جہاز کے مالک نے پورٹ چارجز سمیت پاک بحریہ کے واجبات ادا کر دیے رقم کیپیٹی حکام کو مل گئی جہاز کو پاکستانی سمندری حدود سے کھینچ کر لے جانے کے لیے ٹک بورٹ بھی کیپیٹی پہنچ گئی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے جہاز کو روانگی کا پہلا این نو سی بھی جاری میرین مرکنٹائل ڈپارٹمنٹ کا سروے مکمل ہونے پر جہاز کو پورٹ کلیرنس سرٹیفیکیٹ جاری کیا جائے گا پاک سرزمین پارٹی کا وفاق اور سندھ حکومت کے خلاف احتجاز کا اعلان سرپراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تین سال کے دوران ملک میں تبدیلی نہیں تباہی آئی حکمرانوں کا رویہ ایسا ہے جیسے وہ ملک چلا کر قوم پر احسان کر رہے ہیں مزیراعظم عمران خان نے جس کا نوٹس لیا اسے خراب کر دیا پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے پیچھے چھپنے جا رہی ہے انہیں سیاسی غازی نہیں بننے دیں گے شارو خان کے بیٹھے آریان خان کو جیل سے رہائی مل گئی آریان خان کو ڈرگ کے اس میں زمانت ملنے کے بعد رہا کیا گیا آریان خان آٹھ اکتوبر سے ممبئی کی سینٹرل جیل میں قید تھے اداکار شارو خان بیٹھے کو لینے خود جیل پہنچے چار کروڑ افراد کی ویکسینیشن مکمل سات کروڑ لوگوں کو کرونا ویکسینیشن کی ایک خوراک لگ چکی ہے سربراہ انسی او سی اسدو میں نے تفصیل چاری کر دی کہا ویکسینیشن کی بہترین شرح والے شہروں میں کرونا پابندیاں مزید نائم کرتی جائیں گی روان سال کے اقتدام تک سات کروڑ لوگوں کی کرونا ویکسینیشن کا حدف پورا کر لیں گے دوسرے جانب کرونا نے مزید دس چانے لے لی چھے سو اٹھاون نیکیس رپورٹ مصبت کیسوں کی شرح ایک اشاریہ چار چار فیصد رہی جڑوان شہروں میں ڈینگی مچھر کے وار جاری اسلامباد کے ایک اور شہری کی جان لے لی وفاقی دران حکومت میں ڈینگی سے جانبہ کفرات کی تعداد بارہ ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دران مزید ایک سو دس چہری ڈینگی بخار میں مبتلا راول پنڈی میں بھی بہتر مریضوں کا اضافہ مجموعی طور پر مریضوں کی تعداد دو ہزار چالیس ہو گئی پنڈی میں ترقی کا حقیقی سفر شروع ہو چکا اوپوزیشن کو ملکی مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہی وزیرالہ اسمان بزدار سے پی ٹی آئی رہنما رائے حسن نواز کی ملاقات وزیرالہ پنڈی میں نے کہا اوپوزیشن جو مرزی کرتی رہے ترقی کا سفر جاری رکھیں گے سمندری انٹرچینڈ سے ساہیوال کیلئے ایکسپرس وے بنایا جائے گا ساہیوال میں انٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنانے کیلئے اقدامات کیے جا رہے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف لاہور کی بینکنگ کورٹ میں منی لانڈرنگ مقدمات کے سماد اوبوری زمانت میں 20 نومبر تک توسیر آئندہ سماد پر ایف آئی اے کو اوبوری رپورٹ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف اور حمزہ کے عدالت پہنچنے پر لیگی کارٹنوں کی جانب سے شاندار استقبال پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں خوب نارے بازی بھی کی گئیں سرکاری چینی خرد برد کرنے والے گرفت میں آگئے ملتان کی معروف بسکٹ کمپنی سے چالیس ہزار کلو سرکاری چینی پکڑی گئی پینتیس لاکھ روپے سے زائد کی سرکاری امپورٹڈ چینی برامت ہونے پر فیکٹری سیل ایک ملزم گرفتار تھانے منتقل ڈیکٹری کمیشنر کہتے ہیں کہ فیکٹری کو چینی سپلائی کرنے والے ڈیلر کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ایفی آر کی ٹیکس کلیکشن میں واضح صافہ ایفی آر نے گزشتہ سال کے مقابلے میں پانچ سو عرب روپے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ترجمان بزارت خزانہ مضم ملہ اسلم کی ٹوئیٹ کہتے ہیں ایفی آر کا جمع کیا گیا ٹیکس سنتیس فیصد زیادہ ہے انکم ٹیکس وصولیوں بھی گزشتہ سال سے ایک سو اکاون عرب روپے زیادہ ہیں 32 فیصد اضافے کے ساتھ انکم ٹیکس ویر 622 عرب روپے ہو گیا یہ رجان بازے طور پر ٹیکس وصولی اور اعلیٰ نمو کی نشاندہ ہی کرتا ہے بھی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ قلدم تنظیم کا احتجاج وزیراعظم عمران خان سے علماء مشاہد کے وفد کی ملاقات جاری ہے قلدم تنظیم کا احتجاج وزیراعظم سے علماء مشاہد کے وفد کی ملاقات اس وقت جاری ہے ملاقات کے دوران قلدم جماعت کے احتجاج اور مطالبات پر گفتگو کی جا رہی ہے اس کے علاوہ وزیراعظم علماء اکرام کو اہم امور بارے اعتماد میں لیں گے وزیراعظم رحمت اللہ العالمین اتھارٹی بارے بھی آگاہ کریں گے اہم اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں قلدم تنظیم کا احتجاج وزیراعظم عمران خان سے علماء مشاہد کے وفد کی ملاقات اس وقت جاری ہے اس ملاقات کے دوران قلدم جماعت کے احتجاج اور مطالبات پر گفتگو کی جا رہی ہے وزیراعظم علماء اکرام کو اہم امور بارے اعتماد میں بھی لیں گے اور وزیراعظم عمران خان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی بارے بھی آگاہ کریں گے قلدم تنظیم کے احتجاج کے باعث وزیراعباد اور گجرات کے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے سڑکیں اور انٹرنیٹ بند ہیں جبکہ تعلیمی دارے اور کاروباری مراکز بھی نہیں کھل سکے صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں تیم مغل راستے بند ہونے سے لاہور اسلام آباد راولپنڈی جہلم گجرات اور حافظ آباد سمیت ملک بھر کو جانے والی ٹرانسپورٹ یا رک گیا کارڈیالوجی اسپتال سیالکورٹ ائرپورٹ اور ڈرائی پورٹ جانے والے راستے بند ہو چکے ہیں جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ہر طرف رکافتے ہیں بندے نے جب گجرات جانا ہو تو نہیں جا سکتا وزیر آباد اور گجرات میں سرکاری اور نیجی تعلیمی دارے بھی بند رہے جبکہ کاروباری مراکز اور پیٹرول پمپس پر بھی تالے ڈال دیے گئے لانگ مارچ کی مزید پیش قدمی روکنے کے لیے وزیر آباد ریای چناب پل کے قریب جی ٹی روڈ کے دونوں اطراف خندقیں کھوڑ دی گئی ہیں جس سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مارچ کے باعث شدید مسائل سے دو چار شہریوں نے حکومت سے معاملے کو جلد از جلد حل کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ معاملات زندگی پھر سے بحال ہو سکیں تیب مغل ایکسپرس نیوز گجرامالہ کل ادم تنظیم کے احتشاش لاہور اور راولپنڈی کے درمیان ٹرین آپریشن مکمل محتل کر دیا گیا ریلوے انتظامیہ کے مطابق ٹرینیں محتل ہونے سے ریلوے کو لاکھ روپے ریفنڈ کرنا پڑے ہیں راولپنڈی اور پشاور کے درمیان براستہ لاہور آنے اور جانے والی ٹرینوں کا روٹ تبدیل ہو گیا ہے ٹرینوں کو براستہ سانگلا ہیل چند وصال کندیا سرگودہ اور شیخ پورا کے جانے مورا چاہ رہا ہے راولپنڈی اور پشاور کے درمیان براستہ لاہور جانے والی ٹرین کا راستہ تبدیل کر دیا گیا ٹرینوں کو براستہ سانگلا ہیل چند وصال کندیا سرگودہ اور شیخ پورا کے جانب لے کر جایا جا رہا ہے کل ادم تنظیم کے احتشاش لاہور اور راولپنڈی کے درمیان ٹرین آپریشن مکمل طور پر موطل ہے ٹرینیں موطل ہونے سے ریلوے کو لاکھ روپے ریفنڈ کرنا پڑے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومت کو کل ادم تنظیم کے احتجات سے نمٹنے کے لیے مذاکرات کا مشورہ دے دیا بولے اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں قائم رکھے حمزہ شہباز نے کہا کہ موجودہ حالات میں کسی وزیر کا بیان دوسرے وزیر کے بیان سے نہیں ملتا تفصیل جانیں گے ندیم چودری سے شہباز شریف نے کل ادم تنظیم کے ساتھ مذاکرات کو بہترین حل قرار دے دیا بینکنگ کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے جہاں اپنے خلاف کیسز کو سیاسی انتقام قرار دیا وہی ملکی صورتحال اور کل ادم تنظیم کے احتجاج کے معاملے پر حکومت کو ایک مشورہ بھی دے دیا اس موقع پر اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شاہماز ڈے بھی امن و امان کے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا مونی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت پیش ہوئے تو عدالت نے وقلا کے دلائل کے بعد ایف آئی اے کو دونوں شخصیات کے خلاف عبوری ریپورٹ 20 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سمات ملتوی کر دی ندیم چودری ایکسپریس نیوز لاہور اب یہ خبر کہ وزیراعظم عمران خان کا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے اوگرہ کے جانب سے سمری جاری کی گئی تھی جس میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں آٹھ روپے سے زائد تک کا اضافہ تجویز کیا گیا تھا جس کی منظوری وزیراعظم دیتے ہیں پندہ دنوں کے بعد قیمتوں کا تائین کیا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا گیا ہے پچھلی دفعہ کافی زیادہ اضافہ کیا گیا تھا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اس مرتبہ بھی اوگرہ نے سمری بنائی تھی جس میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز دی گئی تھی وزیراعظم نے وہ سمری مسترد کر دی ہے وزیراعظم عمران خان نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ہے